یہ کہانی بہت خوبصورت لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی کی ہے پالے تو دونوں میں عام دوستی ہوتی ہے دونوں اپنے دوست کے گھر ڈینر پہ جاتے ہیں اور اس کا دوست نیو جی لینڈ چلا جاتا ہے اور گھر کی چابی لڑکے کو دے دیتا ہے رہنے کے لیے دونوں لڑکے لڑکی ساتھ میں رہنے لگتے ہیں اب دھیرے دھیرے لڑکا لڑکی سے کھلوار کرنے لگتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے جب دونوں کو صبر کا بات ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ہو جاتے ہیں آئیے کہانی شٹار کرتے ہیں لڑکی کا نام تینی ہے تینی کافی صندر تھے اور ریسیو بھی ہینسوم اور سمارٹ تھا دونوں پچھلے دو سال سے ایک دوسرے کو چانے بھی لگے تھے دونوں چائے پی رہے تھے اور ٹیبل کے نیچے اپنی ٹاغوں کی جگل بنتی کیے بیٹھے تھے تبھی ریسیو کا ایک دوست اینو بھی اپنی کل فرینڈ کی ساتھ وہاں آ گیا اس ٹیبل پر دو کرسیاں کھالی تھی وہ دونوں وہی بیٹھ گئے اینو بولا یار تم دونوں کی جگل بندی ہو چکی ہو تو اپنی ٹاغیں ہٹا لو اب ہمیں بھی موقع دو یاسمکار ریسیو اور تینیو نے اپنے اپنے پیر پیچھے کھیچ لیے تینیو تھوڑا چھےپ گئی تھی راستے میں چلتے چلتے ریسیو سے تینیو سے پوچھا آج سام موبی دیکھنے چل سکتی ہو ہاں چل سکتی ہوں سینیو ہال میں دونوں موبی دیکھ رہے تھے ریسیو نے تینیو کو ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے اس کے کان میں کہا کب تک ہم لوگ بس ہاتھ پیر ملاتے رہیں گے اس سے آگے بھی بڑھنا ہے کی نہیں تینیو نے سنگ کے سیتیو پڑھنے کا اشارہ کیا اور کہا شبر کرو آس پاس اور بھی لوگ ہیں اپنا ہاتھ ہٹا لو ہاتھ ہٹاتے سمیں ریسیو کا ہاتھ تینیو کے سینے کو آس پرس کر گیا خلا کی یہ انجانے میں ہوا تھا تینیو نے مڑ کر اس کی ریسیو کو لگا کی تینیو کی آنکھوں میں کوئی سکایت کا بھاؤ نہیں تھا بلکہ اس کی نظروں میں کھاموسی چھلک رہی تھی موبی دیکھنے کے بعد دونوں ایک دوست کملیس کے ہاں دینر پر گئے وہاں اپنے پتا جیو کے فلیٹ میں آکے لے رہتا تھا اس کے پتا جی نیو جی لینڈ میں جاب کرتے تھے کملیس نے کہا اگلے ہفتے میں چھا مہینے کے لیے نیو جی لینڈ اور آسٹریلیا جا رہا ہوں تم لوگ چاہو تو یہاں رہا سکتے ہو کچھ دن ساتھ رہ کر بھی دیکھو آخر سادھی تو تمہیں کرنی ہی ہے جیسا کہ تم دونوں مجھ سے کہتے آئے ہو یہاں سنکر ریسیو اور تینوں ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے کملیس بولا تم لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے پچھلی بار تمہارے پیرنٹس آئے تھے تو انہیں تمہارے بارے میں پتا تھا تم نے خود بتایا تھا انہیں انکل آنٹی دونوں کہہ رہے تھے کہ تمہارے دادا دادی ابھی جی بھی تھے اور بس ان کی ایک اپٹارک منجوری چاہیے اتفاق سے تم دونوں سجاتی بھی ہو تو ان لوگوں کو کوئی بھی پرسانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم سوچ کر بتائیں گے ڈینر کے بعد جب دونوں جانے لگے تو کملیس بولا تم ایک ڈبلیکیٹ چاہیے رکھ لو میں اپارٹمنٹ آپ اس نے بتا دوں گی دنگا کی میری انپسٹھیت میں تم لوگ یہاں رہو گے اتنا کہا کر کملیس نے چاہیے ریسو کو تھما دی راشتے میں ریسو نے تینی بولی تم نے چاہیے ابھی سے کیوں رکھ لی اس کا مطلب ہم ابھی سے ساتھ رہیں گے کیا مجھے تو ایسا ٹھیک نہیں لگتا ممی پاپا کو سائد اتنا برا نہ لگے پر دادا دادی جی ابھی پرانے بیچاروں کے ہیں انہیں پتا جلا تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے دادا دادی دوستو کہانی کا اگلا پارٹ پڑھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں جس سے ہم اگلا پارٹ بہت جل دی آپ لوگوں کے لیے لے کر اپستیت ہوں